جو میرا ہاتھ تو نے تھا ملیا میری زندگی کی بدل دی تم نے کیا ذرا سا میں نے تیرا نام لیا کیا جرا سا میں نے تیرا نام لیا ایسا کیا کام کیا ہم نے تیرا ایسا کیا کام کیا ہم نے تیرا جو میرا ہاتھ تم نے تھا ملیا جو میرا ہاتھ تم نے تھا ملیا جو میرا ہاتھ تم نے تھا ملیا ہاں تُو نے تھا ملیا ہاں تھا مل آہ ہاںہہہہہ مرشیبہ کے لیے ہر لال کی جائے تیری رحمتوں نے ہم کو جب اتنا دیا سرکار نے تو داز بھی کہہ رہا ہے کیا تیری رحمتوں نے ہم کو در پہ بھلا لیا گئے تیری رحمتوں نے ہم کو در پہ بھلا لیا گئے تیری رحمتوں نے ہم کو در پہ بھلا لیا گئے تیری رحمتوں نے ہم کو در پہ بھلا لیا گئے تیری رحمتوں نے ہم کو در پہ بھلا لیا گئے اور در در کی ڈھوکروں سے در در کی ڈھوکروں سے ہم کو بچا لیا گئے در در کی ڈھوکروں سے ہم کو بچا لیا گئے در در کی ڈھوکروں سے ہم کو بچا لیا گئے تیری رحمتوں نے ہم کو تیری رحمتوں نے ہم کو در پہ بھلا لیا گئے تیری رحمتوں نے ہم کو در پہ بھلا لیا گئے یوں تو کھا رہی تھی گوٹے مجھدار میں بھی کشتی یوں تو کھا رہی تھی گوٹے مجھدار میں بھی کشتی یوں تو کھا رہی تھی گوٹے مجھدار میں بھی کشتی او پیارے مجھدار میں بھی کشتی مجھدار میں بھی کشتی مجھدار میں بھی کشتی دے کر مجھے سہارا دے کر مجھے سہارا کنارے لگا دیا دے کر مجھے سہارا کنارے لگا دیا ہے دے کر مجھے سہارا کنارے لگا دیا ہے دے کر مجھے سہارا دے کر مجھے سہارا کنارے لگا دیا ہے دردر کی ٹھوکروں سے دردر کی ٹھوکروں سے ہم کو بچا لیا ہے دردر کی ٹھوکروں سے ہم کو بچا لیا ہے تیری رحمتوں نے ہم کو تیری رحمتوں نے ہم کو تیری رحمتوں نے ہم کو در پر بلا لیا ہے تیری رحمتوں نے ہم کو در پر بلا لیا ہے کیا مانگو میں جہاں سے دنیا تو ہے بکاری کیا مانگو میں جہاں سے دنیا تو ہے بکاری اٹھا کر دنیا تو ہے بکاری یارے دنیا تو ہے بکاری او بابا دنیا تو ہے بکاری ہاں دنیا تو ہے بکاری جب ایسا شاہی دروار مل گیا تو اس دنیا سے کیا مانگنا جو مانگنا ہے میرے تھاپور کے آگے جھولی پھیلائے اس کے دروار پر چل کے آئے کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک بار اس کا نام لے لیتے ہیں تو وہ جیون بھر ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ دیا سچے مند سے اگر ایک بار اس کا نام لے لیا اس کی چوکھڑ پر سر کو جھکا دیا تو دے کر مجھے سہارا اب کنارے لگا لیا گئے دے کر مجھے سہارا اب کنارے لگا لیا گئے تیری رحمتوں نے ہم کو تیری رحمتوں نے ہم کو در پہ بھلا لیا گئے تیری رحمتوں نے ہم کو در پہ بھلا لیا گئے در پہ بھلا لیا گئے موسیقی 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 میرا خیال رکھنا کہیں میں بھڑا میرا خیال رکھنا کہیں میں بھڑا نہ جاؤں میرا خیال رکھنا اوہ داتا میرا خیال رکھنا اوہ تھا کن میرا خیال رکھنا میرا خیال رکھنا ہم نے تو تم کو اپنا ہم نے تو تم کو اپنا صاحب بنا لیا ہے ہم نے تو تم کو اپنا صاحب بنا لیا ہے اور دردر کی دھوکروں سے ہم کو بچا لیا ہے تیری رحمتوں نے ہم کو در پر بلا لیا ہے تیری رحمتوں نے ہم کو در پر بلا لیا ہے تیرے پریم میں قدے میں ہم تو ہوئے شرابی تیرے پریم میں قدے میں ہم تو ہوئے شرابی تیرے پریم میں قدے میں ہم تو ہوئے شرابی ہم تو ہوئے شرابی میں نے تو تم کو اپنا صاحب بنا لیا ہے میں نے تو تم کو اپنا صاحب بنا لیا ہے میں نے تو تم کو اپنا صاحب بنا لیا ہے میں نے تو تم کو اپنا صاحب بنا لیا ہے بوشی با کے بھی ہری لای دیلے شی گروہ چرن سروج رجن نجمن مکر صدار ورنو رگوال بھی مل جسو جو دائے بدھی ہی نتن جانے کے سمیروں پون کمان بل بدھی بیدیا دے ہو ہرہو کلیش بکان جے ہنمان جان گن ساگر جے کپیس دیولوں کے اجاگر رام دوٹ اطولت بل داما انجن پتر پون ست ناما مہاویر بکرم بج رنگی کمت نیوار سمت کے سنگی کنچن ورن ویراج سویسا آنال کندل کنچت کے سا ہات بج ارودھا جا ویراج کاندے بوج جنے یوں سا جے شنکر سوال کے سری نندر نیج پرتاپ مہا جگ بلدن بدھیا وان گوڑیت چاتل رام کاج کری بے خو آتل پربو چرتر سنی بے خو رسیا رام لکھن سیتا من بسیا سوچم روپ دھر سیہی دکاوا وکٹ روپ دھر لک جراوا دیم روپ دھر یسور سنگارے رام چندر کے کاج سوارے لائے سا جیون لکھن جی آئے شی رگو بیر حرش ارلائی رگو پت کی نیوہت بڑھائی تم بمپریے بھرت سم بھائی سہس بدن تم روجس گاوے اس کئی سیپت کنٹ لگاوے سنکادک برحمہ دیمونیسا جارت سارت سہیت اہیسا جم کو بیر دنگ پال جہاں تے کب گووید کئی سکے کہاں تے تم پککار سبھی وہی کی نا رام ملائے راج پد دینا تم رو منتر بھی بیشن من تنکے شور بھائے سب جگ جانا جگ سہسر جو جن پر بھانو نیلو تائے مدر فل جانو پربو مطر کا میلی مخمہ ہی جل دلات گئے اج رج نائی درگم کاج جگج کے جیتے سگم بے انگرے تم ریتے تے رام دوارے تم رکھوارے ہوتے نا کیا بین پیسارے سب سکھ لہے تمہاری سرنا تم رکھ شک کا ہوں کو ڈرنا آپن تے جی سواروں آ پے پینوں لو کے ہاتھ سے کھا پے بھوت تی ساچ لکٹ نہیں آوے مہاویر جب نام سناوے نا سے روگ ہرے سب پیرا جب تے نرن تر حنومت بھیرا سنکٹ تے حنومان چھڑاوے من کا بچن دھیان جھولاوے سب پر رام تپسوی راجہ دن کے کاج سکل تم سا جا اور منورت جو کوئی نہ آوے سوئی امیت جیون فل پاوے چاروں یگ پر تاپ تمہارا ہے پر ستھ جگت اجیارا سادو سنت کے تم رکھوارے آسور نکندر رام دولارے اشت ستھ نونید کے داتا اسبر دین جان کی ماتا رام رسائل تمہرے پاسا سدا رہو رگمت کے داسا تمہرے بھجن رام کو پاوے جنم جنم کے دکھ بسراوے انت کال رگ ور پر جائی جہاں جنم ہری بھکت کہائی اور دیوتا چتنا دھرائی حنومت سے زرب سکھ کریں سنکٹ کٹے مٹے سب پیرا جو سمرے حنومت بل بیرا جے 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 حنومان گو سائی کرپا کروں گرو دیو کنائی جو ست بار پاٹ کر کوئی چھوٹے منتر بہا سکھ ہوئی جو یہ پڑے حنومان چلی سا ہوئے سیدھ ساکھی گوری سا تلسی داس سدا ہری چیرا تیجے نا تیر دے بیڑی را پاون تن سنکٹ گھرن مانگل مورتی روپ رام لکھن سیتا سہیت دے بسہ سربو سیاور رام جے جے را میرے پربو رام جے جے را کرو کلیاں جے جے را میرے پربو رام جے جے را کرو کلیاں جے جے را کرو کلیاں جے جے را شری بھاگوت بھگوان کی ہے آردی پاپیوں کو پاپ سے گھٹارتی شری بھاگوت بھگوان کی ہے آردی پاپیوں کو پاپ سے گھٹارتی شری بھاگوت بھگوان کی ہے آردی پاپیوں کو پاپ سے گھٹارتی شری بھاگوت بھگوان کی ہے آردی پاپیوں کو پاپ سے گھٹارتی یہ امر گرند یہ مکتی پند یہ پنچم وید نرالا نو جوتی جگانے والا یہ امر گرند یہ مکتی پند یہ پنچم وید نرالا نو جوتی جگانے والا یہ امر گرند یہ مکتی پند یہ پنچم ہر نام یہی ہری دھام یہی یہی جگ منگل کی آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی شریف آگیوت بھگوان کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی شریف آگیوت بھگوان کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی شریف آگیوت بھگوان کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی یہ شانتی گیت پاون پونیت پاپوں کو مٹانے والا ہری درش دکھانے والا یہ شانتی گیت پاون پونیت پاپوں کو مٹانے والا ہری درش دکھانے والا یہ شانتی گیت پاون پونیت پاپوں کو مٹانے والا ہری درش دکھانے والا یہ ہے سکھ کرنی یہ ہے دکھ ہرنی یہ ہے سکھ کرنی یہ ہے دکھ ہرنی شری مدھو سودن کی آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی شری بھاگوت بھگوان کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی شری بھاگوت بھگوان کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی شری بھاگوت بھگوان کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی یہ مدھر بول جگ فند کھول سن مارگ دکھانے والا بگڑی کو بنانے والا یہ مدھر بول جگ فند کھول سن مارگ دکھانے والا یہ مدھر بول جگ فند کھول سن مارگ دکھانے والا شری رام یہی گھن شام یہی شری رام یہی گھن شام یہی شری رام یہی گھن شام یہی پربھ کی مہی ماں کی آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی شیب آگوت بھگوان کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی شیب آگوت بھگوان کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی شیب آگوت بھگوان کی ہے آرتی موسیقی ہارے کرشنا رائم آیا ہے رائم آئی کرس us مشیو ہے رائم آ MI آمدام آئی کرسکا وں آمدام jakiś ہرے رَامَآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ بولئے بھاگوت بھاگوان Hui mention seul sri vahutation بھی ہر لال کی جائے جائے شیلہ دے موسیقا 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 شریف آمدھو تم شریف آمدھو تم شریف آمدھا شریف آمدھو تم شریف آمدھا شریف آمدھو تم شریف آمدھو تم شریف آمدھا موسیقا 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 موسیقی 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 مہاراج کی کرپا سے پرکشک جی پرہن کر رہے ہیں آج انتیم ست پج بابا بھالک پوری جی سوامی جی مہاراج کی باروی پنیتی کے اکلکشن رہتک کے اس پاور نگری بابا کرنپوری جی کے سانی جہ میں آپ ہم نے مانس کی سنت مہیوہ نوڈہ بھکتی کی پراثم چکائے پراثم بھکتی سنتر کا رسنگا دوسر رتنم کتھا پرسنگا آدھار وہی لیا ہے سنتوں کا سنگ اور سنتوں کے سنگ کے ساپ ساپ اس جیان گنگا میں اس کتھا گنگا میں اور جو کتھا سندو ہے مہاراج نیلا سندو ہے شرمد بھاگوت جیان سندو ہے بگت کئی دنوں سے سنت آشرے لے تے ہوئے سنت مہیمہ سمجھتے ہوئے سنت وانی سمجھتے ہوئے ہم اور آپ کچھ کا لاغ لے ہوئے پراثم بھکتی سنتن کا رسنگا آج یہ ستر یہاں بھی رام دے رہا ہے پرینام سنتوں کے سنگ سے من سنسار سے ہٹنے لگے گا اور سنت کے کرپا سے کشور کے چرنوں میں دے گا یہ سنت سنگ کا مہتو ہے سنتوں کے سنگ سے من وشیوں سے ہٹنے لگتا ہے موہ سے ہٹنے لگتا ہے کامناوں سے ہٹنے لگتا ہے اچھاؤں سے ہٹنے لگتا ہے اور شد ہوتے ہوئے یہ من کشور کے ساتھ پرماتما کے ساتھ لگنے لگتا ہے یہ سنتوں کے سنگ کا پرنام ہے پرماتما کے بارے میں اگر جاننے کی اچھا ہو ساحب تو سنتوں کے سنگ میں جائیے گا سنتوں کے ستسنگ میں جائیے گا اور شرمت بھاگوات کے مہاتم میں نارج جی نے اپنے پورو جنم کی کچھا سنایے گا کہ میں نے بچپن سے سنتوں کا سنتوں کا سنگ جائیے گا میں ایک داسی کا پتر تھا لیکن میرے جیون میں سنت کا آشرے لے کر اچار یہ ہی سنت کی ترپا ہو جائے اسے ہی واقسوں میں سنت کی تراثیوں کی ہے سنت وشد ملے ہی پر تے ہی وہ سوامی جی نے بابا جی نے لکھ دیا ہے رام چریت مانس میں سپسٹ شبدوں میں سنت وشد ملے ہی پر تے ہی چتم ہی رام کرپا کر جائے گی بالکانڈ کا یہ چوکائی ہے مہاراج سنتوں کی پھرپا سے ہی فرماتما کے رہشتے کے جانا جاتے گا سنت وانی کا آشرے کیجئے بار بار شرمت بھاگ مط روز ویاس پیٹ کہتی ہے چوک نامت موکہ یہ شرمت بھاگ مط کا پھل ہے سنت وانی کا آشرے ہو سنت چرن کا آشرے ہو سنتوں کی سنگ کا آشرے ہو نجر اپنی ہو تی ہے نجارے اپنے ہو تی ہیں ہم اپنے حساب سے ترک و ترک کر لیتے ہیں چوک نہ ہو کوئی ترک و ترک نہ ہو اس لیے رہشت سے جاننا چاہیے اور کیول تمسو ما جوتی رگمیا وہ سکٹم ہے شیوم ہے سندرم ہے لیکن اس کو سمجھانے والا کوئی آچار یا کوئی سنت جس کی بھاشہ سمجھ میں آ جائے ورنہ سنت بیٹھے بیٹھے آنند لیتے ہیں اور ویکتی اپنے ترک و ترک کر کے رہتے ہیں اپنے انسار اپنے کتھن کو جوڑ لیتے ہیں کئی بار ششن گروہ کے پاس جاتا ہے یہ نہیں پوچھتا گروہ واقعہ ہی کے والم اپنے انسار کو کاریے کرانا ہو کسی دوسرے کو لے جائیں بابا جی جب آشیرواد دیجئے گا آشیرواد دیجئے گا صحاب سنتوں کے پاس سفارش نہیں چلتی آشیرواد یا نورانی نجروں سے یا سنت کی وانی سے یا کرپاد رشتی سے ہوتا ہے یا سنت کی وانی کرپاد وانی روپ سے کرپاد ساتم سم موئی میں جگ دیکھا رام چرک مانس میں رام جی نے نوڈا بھکتی میں ساتوی بھکتی کو بلکل سپسٹ کر دیا ہے شبری جی ساتم سم موئی میں جگ دیکھا اور موتے ادھک سنت کری لیکھا سنت کی وانی جو لکھ دیا صاحب ویڑی آسی نے شربت بھاگوات کو لکھ دیا ہے گرنٹ ہے نہ کیول گرنٹ ہے ہمارے جیون کو پروت کرنے والا بھارت کی سنتکرتی اتھاتم کا اشارت من کی ترنگوں کو شانت کرنے والا ہے ہری ملن کی ترنگوں کو اٹھانے والا ہے یہ سنت مہیمہ ہے بات چل رہی تھی کہ ہم اپنے انسار اپنے کتھن کو لے لیتے ہیں ایک سنت بیٹھے ہوئے ہیں گرمی کے دن ہیں ایک پیپل کے وقش کے لیتے بھکاوٹ دور کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں آنند لے رہے ہیں ایک وقتی آتا ہے سنت کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے چڑیا چا چا کر رہی ہے مدھر کرلو ہے آدمی ہیں ساپ سنت تو اپنی بھکیری مستیوں بیٹھے ہوئے ہیں پکشی کی اس مدھر کرلو کا آنند لے رہے ہیں لیکن آدمی اپنے حساب سے انسار مہارات جی پتا ہے آپ کو یہ چڑیا کیا کہہ رہی ہے سنت مسکرہ رہے ہیں کیا کہہ رہی بیٹھا تم پکشی کی بھاچہ جانتے ہو ہاں مہارات جی کیا کہہ رہی چڑیا مہارات جی چڑیا کہہ رہی ہے نون رائی ادرک پکار کر رہی ہے ہاں مہارات جی مہارات جی نے کہا کہہ کام کرتے ہیں مہارات جی پنساری کے دکارے ہیں مہارات مہارات مجھ گیا رات دن کے ولوسی کا ہی خیال کرتا ہے اسی لیے پکشی کی آواز میں بھی اسے وہ ہی آواز سنائی پڑ رہی ہے سنت ہے ہاں بیٹھا نہیں کہہ رہی ہے برکتی چلا گیا سنت پھر ایک تک اس چڑیا کو بھیج رہے ہیں کوئی دوسرا آتا ہے باہو بلی سا تھکا ہوا ہے گرمی ہے برکش دیکھ کر پیپل کی چھاؤں دیکھ کر بیٹھ گیا سنت سبھاو کیا ہے بیٹا پسینہ پہنچ لو یہ جل تھوڑا تھنڈا ہے پی لو شیط لجل پی کر کے پکشی اپنے کام میں چڑیا اپنے کام میں لگے گئے چونچو پہ پانی پی کر تھوڑی جان آ گئی بابا پتا ہے آپ کو چڑیا کیا کہہ رہی ہے بابا نے کہا بھائی میری سمجھ میں تو نہیں تم جانتے ہو ہاں بابا یہ چڑیا کہہ رہی ہے دنڈ بیٹھا کسرت دنڈ بیٹھا کسرت دنڈ بیٹھا کسرت مہارا جی سمجھ گئی ہے شریر کا ہولڈ ڈول لے کر بات اپنے ہی مطلب کی پکڑ رہا ہے پکشی اپنی بھاشا بول رہا ہے بیقتی اپنے طریقے سے پکڑ رہا ہے ایک نون رائی ادرک بول رہا ہے اسے کیول دنڈ بیٹھا کسرت نجر آ رہی ہے تھوڑی دیر میں ایک بھجنانندی سنت سیتہ رام سیتہ رام سیتہ رام کرتے کرتے آ گئے مہارا ج نے دیکھا کوئی اپنے جیسا ہی آ گئی ہے بھجنانندی لگ رہا ہے بابا نے پھر پانی جلد ملایا چڑیا اپنا کام کر رہی تھی چونچوں کر رہی تھی وہ بھی بیٹھ کر نہار رہا ہے دیکھ رہا ہے اب دو سنت بیٹھے ہیں صاحب بابا چڑیا کچھ بول رہی ہے بابا نے کہا آپ دیکھ تو میں ابھی بہت سے دیر سے رہا ہوں چڑیا کچھ نہ کچھ بولے جا رہی ہے کیا بول رہی ہے آپ کو کچھ پتہ چل رہا ہے بابا مجھے تو اس کی چوچو میں کیول ایک ہی نام آ رہا ہے سیتہ رام سیتہ رام سیتہ رام سنت سمجھ اچھی ہوگی تو ہم کتھا کہ ستر اچھے لے جائیں گے ورنہ کسی کو گرراج کا کیول چھپن بھوگ کہ آج بابا کے ڈیرے میں بہت اچھا بھوجن بنا تھا کسی کو چائے کافی پسند آئے گی کوئی کہے گا بابا انتیجام بہت بڑیا تھا لیکن کوئی برلا ہی سمجھ پائے گا کہ ویاس پیٹ نے شرمد بھاگوت کی کتھا میں کیا کہا تھا اس ویاس پیٹ نے سنت مہیمہ کو گایا ہے صاحب اگر سنت کی مہیمہ سمجھ میں آ گئی تو ہمارے چوراسی کے جن جتنے بھی ہیں وہ سب ایک سنت کی کرپا سے کٹ جائیں گے ورنہ کسی کو چھٹکلے اچھے لگیں گے کسی کو کیول ایک سٹوری اچھی لگے گی بھگوان کالیاں میں ناغ کو نتا ہے اگہ سورب اگہ سورب کا بد کیا ہے بھگوان کرشن بڑے پراکرمی تھے کل مہاراس رچہ تھا مہاراس کی سمجھنے کے لیے دیو درشتی ساہیے صاحب دیو درشتی کسی سادھارن درشتی سے بات سمجھن میں آنے والی نہیں ہے یہ کیول کام کیڑا نہیں ہے یہ بھگوان کے ایک الوک دیو بریدہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے جان چکشو چاہیے ہستو کہنے کا تات پر یہ ہے کہ کتھا میں اپنا ارث نہ لگائیے گا ارث سمجھنا ہے واسطوک تو کسی سدگرو کی شرن میں جائیے گا پردھم دن ایک کتھا سنائی تھی ایک سادھے سب سدھے رمان مہرشی کی سشیاں ہیں سمجھ میں نہیں آیا گرو کے پاس آئی ہے ارث اپنا لگا لیتی تو ہو سکتا تھا کچھ بات الگ ہو جائے لیکن سنت سے پوچھا ہے گرو سے پوچھا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے گرو نے واسطوک ارث بتا دیا کہ بھائیہ ایک بار اگر گرو کو رجھا لیا گرو کو پرسند کر لیا تو سمجھ لو آپ نے سبھی دیوی دیوتاؤں کو پرسند کر لیا گرو رجھے سب رجھے سنت کرپا ستسنگ سنت درشن ہمارے جیون میں پریورتن لاتے ہیں سہاب رنگ لاتے ہیں اور اس لئے پریمی نے گایا ہے کیا ست گرو کا نام ہی رنگ لائے گا آج نہیں تو کل سمجھ میں آئے گا ست گرو کا نام ہی رنگ لائے گا آج نہیں تو کل سمجھ میں آئے گا ہاں ست گرو کا نام ہی رنگ لائے گا آج نہیں تو کل سمجھ میں آئے گا ست گرو کا نام ہی رنگ لائے گا آج نہیں تو کل سمجھ میں آئے گا ہاں ست گرو کا نام ہی رنگ لائے گا آج نہیں تو کل سمجھ میں آئے گا ست گرو کا نام ہی رنگ لائے گا آج نہیں تو کل سمجھ میں آئے گا اس سواس کا نہیں بھروسہ نہ جانے کب رک جائے اس سواس کا نہیں بھروسہ نہ جانے کب رک جائے اس سواس کا نہیں بھروسہ نہ جانے کب رک جائے آہ اس تن میں بہت بیماری نہ جانے کب جل جائے آہ اس تن میں بہت بیماری نہ جانے کب جل جائے اس تن میں بہت بیماری نہ جانے کب جل جائے تو پھر پچت آئے گا آج نہیں تو کل سمجھ میں آئے گا پھر پچت آئے گا آج نہیں تو کل سمجھ میں آئے گا ہاں ست گرو کا نام ہی رنگ لائے گا آج نہیں تو کل سمجھ میں آئے گا ست گرو کا نام ہی رنگ لائے گا آج نہیں تو کل سمجھ میں آئے گا تو چھوڑ کے جھوٹی دنیا بس ست سنگ میں آ جانا تو چھوڑ کے جھوٹی دنیا بس ست سنگ میں آ جانا تو چھوڑ کے جھوٹی دنیا بس ست سنگ میں آ جانا تو چھوڑ کے جھوٹی دنیا بس ست سنگ میں آ جانا سد گرنت اور سنتوں سے گروہانی کو سن جانا سد گرنت اور سنتوں سے گروہانی کو سن جانا سد گرنت اور سنتوں سے گروہانی کو سن جانا بھجن ہو جائے گا آج نہیں تو کل سمجھ میں آئے گا کوئی اور بھکتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے صاحب کوئی اور مالائیں جھپنے کی ضرورت نہیں ہے کیول سد گرنت کے آشرے میں آئیے گا سنتوں کے پاس آئیے گا سنت وانی سن کر جائیے گا کرنا کیا ہے کوئی بہت بڑا کام نہیں کرنا صاحب کیول اپنے گھر سے چھوڑ کر کے کچھ دیر کے لیے کیول ست سنگ میں آنا ہے ایک گھڑی آدھی گھڑی آدھی سے پنیاں بہت ضرورت بھی نہیں ہے گھنٹوں گھنٹوں کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے مہاراد مینٹوں میں کام بننے والا ہے گھنٹوں کی آوشکتہ نہیں ہے مینٹوں میں بات بن جاتی ہے اسٹا وکر جنک کو دیکھ لیں بس بات بن گئی تو تا پری رام پرشن کو دیکھ لیں بات بن گئی لیکن ہم اٹھ کے نام اگر ہم بھکتی کر رہے ہیں ہم ستسنگ میں جا رہے ہیں کوئی اچھا کام کر لیا تو لوگ پرسنسہ بھی کریں گے یہاں تو لوکک سنسار کے لوگ پرسنسہ کر رہے ہیں تب ہم مد میں پھول جاتے ہیں لیکن رام چریت مانس میں بھگوان رام جب ہنمان جی کی پرسنسہ کر رہے ہیں تو بھکت کی دشا دیکھئے کے ساتھ ابھی تک چرن میں دیکھ رہے تھے اب بھگوان کا مکھ منڈل دیکھ رہے ہیں کیونکہ رام پرسنسہ کر رہے ہیں بھکت کی پرسنسہ کر رہے ہیں ہنمان جی نے کہا پربو میری پرسنسہ مت کیجئے گا پرسنسہ پربو تین پرکار سے ہوتی ہے کیا آپ بھینگ سے پرسنسہ کر رہے ہیں لوگ بھینگ کر دیتے ہیں ارے بڑا دانویر ہو رہا ہے آج کل بڑا بھگت ہو گیا ہے آج کل اب وہ کہنا چاہتے ہیں تو بھینگ سے پرسنسہ کر رہے ہیں ایک ڈر سے پرسنسہ ہوتی ہے یہ ڈر سے پرسنسہ ہو بڑے آدمی ہیں رتبہ ہے صاحب کوئی اچھی باتیں نہیں کہیں گے ان کے لئے نراج ہو گئے تو ڈر سے پرسنسہ ڈر سے پرسنسہ ہوتی ہے ڈر سے پرسنسہ ہوتی ہے ڈر سے پرسنسہ کر رہا ہوں ڈر سے پرسنسہ 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 سن گروہ کا نم ہی رہ جائے گا آن نہیں تو کل سمجھ میں آئے گا گروہ روپ میں آئے جیووں کو مکت کرانے گروہ روپ میں آئے جیووں کو مرمب بنائے گروہ روپ میں آئے جیووں کو مکت کرانے گروہ روپ میں آئے جیووں کو مکت کرانے وہ چادر تان کے سوئے جو ہوئے گروہ کے دیوانے جو چادر تان کے سوئے جو ہوئے گروہ کے دیوانے بات سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لو کہ ہم نے ہوای جاج کا ٹکٹ لے لیا ہے 18 گھنٹے کی جرنی ہے ساپ اور چاروں پھٹ اوپر ہیں در بھی لگتا ہے جراسہ ہلنے لے گے تو موسم خراب ہو جائے تو کرپا کر کے اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے گا سچیت کر رہے ہیں سمجھ آنی چاہیے کہ اتنے بھی مست نہ ہو جاؤ سیٹ بیلٹ باندھ لو سیم کی سیٹ بیلٹ باندھ لو سادھنا کی سیٹ بیلٹ باندھ لو آپ کا پائلٹ آپ کا سدگرو ہے مہاراج جو یہاں سے وہاں تک کی یاترہ کرا دے گا نیچے سے اڑا کر لے جائے گا ساپ ان کے چاہاج پر آپ سوار ہو جائیے بندو سے سندھو کا درشن چھوٹا سا منتر دیتا ہے سدگرو اور اتھاتم جگت کا ایک وشال مہا ساگر جتنا ڈوب سکتے ہو ڈوبتے جاؤ بندو سے سندھو کا درشن سدگرو کرواتا بچھڑے جیو کا ملن پربو سے سدگرو کرواتا بچھڑے جیو کا ملن پربو سے سدگرو کرواتا اس لئے نشچن تو ہو جاؤ چادر تان کر سو جاؤ کیوں میرو چنتہ ہوئے نہیں اب چنتہ گرو کو ہو رہی ہے چادر تان کر وہ چادر تان کے سوئے جو ہوئے گرو کے دیوانے وہ چادر تان کے سوئے جو ہوئے گرو کے دیوانے گرو ہی بچائے گا آج نہیں تو کل سمجھ میں آئے گا ستگرو کرو تام ہی رہ جائے گا آج نہیں تو کل سمجھ میں آئے گا دیکھیں بھاگمت ویرام لے رہی ہے ساہب شکدیو جیسا مونی شکدیو جیسا گرو پرکشت جیسا شش ہے اور ٹکشک ناگ جیسا کال ہے سدگرو کے مکھارویندے سے شری کشن کی امرت کتھا پرکشت نے سنی ہے اور ساہب بھاگمت کہہ رہی ہے وہ بیکتی تیار ہو گیا کال کا سامنا کرنے کے لیے ایک اکتر تمہیں ہیں اپنے آتن شروع کے اندر پرکشت جی مہاراج بیٹھ گئے کال کا ڈر نہیں ہے کیوں گرو ہی بچائے گا آج نہیں تو کل سمجھ سدگرو کا نوپ ہی رہ جائے گا آج نہیں تو کل سمجھ میں آئے گا سدگرو کا نام ہی رہ جائے گا آج نہیں تو کل سمجھ میں آئے گا جائے گرو دیوہ جائے گرو دیوہ جائے گرو دیوہ جائے گرو دیوہ ست 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 گرو دیوہ جے گروہ دیوہ جے مہ دیوہ اکھنڈ منڈلہ کارم یاکتم یین چراؤچرم یہ سروپ ہے ساکھنڈ منڈلہ کارم یاکتم یین چراؤچرم تو ان دنوں میں ہم نے بابا بالک پوری جی مہاراج کی سمرتی میں سنت آشرے لے کر مانس کی چوپائی جو سنت بھگونت سے جوڑ رہے ہیں ان دنوں میں سنت بھانی کا آشرے لیا ہے شکدیو جی مہاراج پرکشید جی کو بھاگمت میں اب راجہ نرگ کی کتھا جو گرگٹ بنے تھے پرہو نے ان کا ادھار کیا کیوں کیونکہ گلتی سے پورو جنم میں کسی گائے کو اپنی گائے سمجھ کر انہوں نے دان دیا تھا جس کے کارن گرگٹ کی یونی ملی بستار میں نجامیں کیول سنکیت سمجھنا دان میں سابدھانی ہونی چاہیے دان کے اندر سابدھانی رکھیں ساب لینے والا بھی اور دینے والا بھی دونوں کو سابدھانی کس سے لینا چاہیے کس سے نہیں لینا چاہیے یہ بھاگمت سکھا رہی ہے دان کی اچھا کرنے کی ہو دان لینے کی اچھا ہو تو بھاگمت میں اس نرک کی قطعہ کو آپ پڑھئے گا ہمیں کس سے دان لینا ہے ہمیں کس سے دان نہیں لینا ہے آگے پھر سنت کا پدار پڑھنے ہیں بھاگمت میں نارج جی مہاراج کے مر میں جگیا سا جگی ہے کہ جرہ دیکھ کر تو آویں یہ کرشن روپ میں تھاکور ایک ہے یہاں کلیگ میں مہاراج ایک نہیں سملتی اور یہ سولہ حجار ایک سو آٹھ کیسے جگیا سا جگی ہے بھکت کے من میں اور نارج جی اپنی بینا کو لے کر پہنچ گئے ہیں دوارکہ میں ایک مہل میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں بھگوان دھیان میں بیٹھے ہوئے ہیں دور سے ہی پرنام کر کے نکل جاتے ہیں اوہ بھگوان یہاں ہیں اب دیکھتے ہیں کہ سولہ حجار ایک سو ساتھ میں کیا ہو رہا ہے بھگوان تو یہاں ہے دوسرے مہل میں جا کر دیکھا تو بھگوان اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں نارج جی کہنے لگے ابھی تو دھیان میں بیٹھے تھے اب یہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں نارج کو دیکھتے ہیں بھگوان نے کہا نارج جی آئیے آپ کا سواغت ہے کب آئے یہ نہیں بٹایا کہ پچھلے میں ہو کر آیا ہوں ابھی آیا ہوں اچھا پرابو چلتا ہوں کیوں نارج جی ابھی ہاں پرابو اور رانیوں سے ملنے کی بھی اچھا ہے اچھا آپ کا مہل دیکھنے کی اچھا ہے دوسرے دوسرے ککش میں جب آگے مہل میں جاتے ہیں وہاں بھگوان رکمنی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اب تو اور سنسے ہو گیا چکت ہوپ جا رہے ہیں بھگوان نے دیکھا نارج جی آئے ہیں کب آئے نارج جی اب یہ نہیں بتایا کہ ابھی تو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تم نے پوچھا ہم نے بتایا پھر کہنے لگے ابھی آیا ہوں پرابو کیا لیلا دکھائی ہے بھگوان نے سولہ ہزار ایک سو آٹھ جنگیں نارج جی گھوم رہے ہیں اور ہر جنگیں بھگوان کرشن موجود ہے کہیں سادھو سنتوں کی سیوہ کر رہے ہیں کہیں کچھ کر رہے ہیں کہیں کچھ کر رہے ہیں ایک میں سے انیک کرشن اور یہ کیول بھاگوات کی کتھا کی کیول کتھا نہیں ہے رام چریت مانس پڑھیے صاحب جب بھگوان بنواس سے لوٹے ہیں امیت روح نانا روح بھگوان رام نے بنائے ہیں اور ہر آدمی سے ہر ایودیہ واسی سے ویکتی گت مل رہے ہیں پرسنل بھگوان گو سوامی جی نے لکھ مہا چھ بھگوان سکتا کے اندر سادھو سنتوں کی جھوٹی پتل اٹھانے کا کام یہ بھارت کے بھگوان نے کیا ہے ایسا بھگوان کہہ رہی ہے جھوٹی پتل کو اٹھایا ہے کرشن نے گرستی جی جی جینے کے بعد یہ ہاں یدیشتر جی نے نارد جی کے ماد جم سے سندیش بھیجو آیا ہے نمترن دیا ہے کہ بھگوان کو راج سوئی یگ ملو آیا ملو دیکھ ساحب مہا کمب یہی ہو رہا ہے سبھی سندھ پرند کا یاسپیٹ کے اور سے اہنندن ہے یہ شرمد بھاگوت کی پویتر گنگا ہے ساحب جو اس رہتک کی نگری میں سنتوں کا مہا کمب اتر رہا ہے یقی چل رہا ہے نمترن بھیجوائیا ہے راجسو یہ یقی کا اور ادھر جراسند نے کئی راجاؤں کو بندی بنا رکھا ہے ان کے دودھ کرشن کے پاس آئے ہیں ساہیتہ مانگنے کے لئے پہلے دودھ آئے ہیں باد میں نارجی آئے ہیں دھرم سنکٹ کھڑا ہو گیا کہ دودھ کے ساتھ جراسند سے لڑائی کی جائے یا یدھشتر کے یگ میں جایا جائے ایک اور سنکیت شرمد بھاگوت کر رہا ہے جب اُلجھنے بڑھنے لگیں تو سنت شرن میں جائیے گا سنتوں سے سلاح مشورہ لیجے گا اور بھگوان کرشن کی سبھا کے سنت ہیں اُدھو جی مہاراج اُدھو جی مہاراج ہیں بھگوان کرشن مسکرائے ہیں اُدھو کیا کیا جائے بطاؤ بھئیہ کہاں جائیں ہم اُدھو جی مہاراج نے کہا پربو پہلے یدھشتر کے پاس جایا جائے کیونکہ یگے کو بھی نربھگن پورا کرنے کے لیے جراسند کو مارنا پڑے گا اس لیے آپ پہلے یدھشتر کے پاس جائیے گا بھگوان ہستناپور گئے ہیں اور ہستناپور جانے کے بعد ارجن اور بھیم کو لے کر جراسند سے یدھ کرنے کے لیے بھیم اور جراسند کے بیچ کے اندر یدھ ہو اس نیتی کے ساتھ بھگوان ارجن اور بھیم کو ساتھ لے کر چلے ہیں اور وہاں بھگوان کا ایک روک اور کیا تینوں برہمن بن کر گئے ہیں اجھا وستار سے ہیں ستائیس دن یدھ چلا ہے جو پر جراسند مر نہیں رہا بھگوان نے پھر نیتی کا اپیوک کیا ہے اور اٹھائیس میں دن بھگوان نے بھیم کو اشاروں ہی اشاروں میں سمجھا دیا کہ یہ مرنے والا ایسے نہیں ہیں کیا کرو ارجن دو بھاگ کر دو چیر دو جراسند کو بیچ میں سے بھیم کو سمجھتے دیر نہ لگی کرشن کے اشارے کو سمجھتے بھی دیر نہ لگی اور بھیم نے جراسند کو پکڑ کر بیچ میں سے چیر دیا ماراج الگ الگ کر دیا جراسند مارا گیا شکدیو جی مہاراج پھر کتھا کرم کو آگے بڑھا رہے ہیں پرکشت یہاں بھگوان نے یقین کو نیربکن سمپن کر آیا ہے اور اب بھگوان واپس دواری کا لوٹ گئے اور یہاں شکدیو جی سیدھی کتھا کو سودامہ کے گھر لے گئے گریب برہمن ہے سودامہ لیکن خوددار ہے یہ پنڈٹ آدمی پکیری میں بھی مجھ کو مانگنے میں شرم آتی ہے تیرا ہو کر کر کے مجھ سے ہاتھ پھیلایا نہیں جاتا فکیری میں بھی مجھ کو مانگنے میں شرم آتی ہے تیرا ہو کر برہمن کی پتنی ہے سشیلا پتی کی بھکتی میں بڑا سہیو کر رہی ہے آپ کہتے ہو نا کہ آپ کا مطر دواری کا کا راجہ ہے ہم تو ان سے کچھ مانگ لو وہ تو راجہ ہے ساں ہماری گریبی دور ہو جائے گی ہمارے بچے پر جائیں گے سدامہ نے کہا سشیلا میں مانگ نہیں سکتا وہ میرا مطر ہے مانگنا مجھے آتا نہیں میرے سبحاؤں میں نہیں ہے میں نہیں مانگ سکتا سشیلا سمجھدار پتنی ہے زیادہ جور نہیں دیا ادھر ادھر سے کچھ مانگ کر پھر کچھ دن بیٹھ جاتے ہیں لیکن برا حال ہے پتنی نے سوچا کہ درات دن کرشن کرشن کرتے رہتے اب گھر میں کچھ ہے نہیں بھوک مار دیتی ہے ساں یہ پاپی پیٹ نہ جانے کیا کیا پاپ کرا دیتا ہے یہ ادھر کی آگ اچھے سے اچھے آدمی کو بھی سجن سے سجن آدمی کو بھی بھٹکا دیتی ہے ساں لوٹ پاٹ چینہ جھپتے یہ پیٹ کی ہی آگ کرا دیتا ہے برامن مر نہ جائے میں بدوا نہ ہو جاؤں گریبی سے ہمارا حال بی حال نہ ہو جائے اور سنو جی لگتا ہے جیون بہت لمبا نہیں مرنے سے پہلے ایک بار کرشن کا درشن تو پڑھائیے اپنے مطر سے مل تو آئیے ہاں سوشیلا تم صحیح کہہ رہے ہو تیار ہو گیا برامن کرشن درشن کی لالسا ہے اور کوئی من کی بات نہیں دھن کی کامنا نہیں ہے کامنا اگر ہے تو کرشن درشن کی لالسا ہے ملنے کی ہے قدہ کہتی ہے چند مٹی چاول اری سوشیجا مطر کے ہاتھ کھالی ہاتھ کیسے جاؤں کچھ مٹی تندل لیے ہیں پوٹلی میں باندھ لیے ہیں چل پڑھائے گری برہام ورننگ پاہ آنند کے ہی لورے لیتا ہوا جا رہا ہے اپنے مطر سے ملوں گا جو دوارکا کا راجہ بن گیا ہے راجہ دوسروں کے لیے ہوگا میرا تو مٹر ہے مٹر پکاریے سدامہ بن کر پکاریے گا کچھنا گوھندے 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 کھرشن کوویند 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 ٹھیکشن کوویند Paw européствие کشنا گویندی کشنا گویندی کشنا گویندی جانتا نہیں برامن ہے گریب تن پر وستر نہیں ہے پھٹے ہوئے ہیں ننگے پاو چل رہا ہے صاحب پاو جر جر ہو رہے ہیں لیکن من کا جوش ٹھنڈا نہیں پڑا ہے شریر باہر سے ٹھل پڑ رہا ہے پاو میں چھانے پڑنے لگے ہیں لیکن بھیتر کا جوش کم نہیں ہوا اس آدمی کا گاتا ہوا جا رہا ہے کشنا گویندی کشنا گویندی کشنا کوویندی کشنا کوویندی کشنا کوویندی کشنا کوویندی کشنا کوویندی تھک گیا ہے شریعت ٹوٹ رہا ہے یہاں بھگوان بیاپل ہو رہے ہیں تھک گیا ہے گری برامن ایک ورکش کے نیچے کسی تے پوچھا بھئیہ دواری کا کہا ہے ارے ابھی تو بہت دور ہے ساتھ بابا ابھی بہت دین لگیں گے اچھا پاں دھری نہیں جا رہے لیکن من کا جوش کم نہیں ہے یار سے ملنا ہے کشنا کوویندی 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 کشنا تھک گیا ہے جب سدامہ سو کر اٹھا ہے تو ایک بھو نگری اس کے سامنے ہے دواری کا نگری اس کے سامنے ہے پہنچا دیا ٹھکا نے ہے ارے بھائیا کونسی نگری ہے ارے بولے کیسا آدمی ہے یا سدامہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے لوگوں نے کہا بھائیا تمہیں نہیں معلوم یہ دواری کا نگری ہے دواری کا آ گیا دواری کا آ گیا جیسے کچھ مل گیا ہو پراب تو ہو رہا ہو بھائیا یہ دواری کا کے راجہ کا محل کہاں ہے آدمی نیچے سے اوپر تک دیکھتا ہے بہار ہی آدمی لگا ہے بتا دیا پوچھتے پوچھتے بھگوان کے محل کے بہار ہیں دوار پالوں نے روک لیا ہے بابا کہا مجھے اپنے مطر سے ملنا ہے مجھے کانہ سے ملنا ہے کل بھی بتایا تھا سدامہ کی دشا کو دیکھ کر سپاہی ہس رہے ہیں دوار پال ہس رہے ہیں بابا آگے بڑھو آگے جاؤ جاؤ بابا جاؤ سویرے سویرے ہمارا دماغ خراب نہ کرو سویرے سویرے آتما دیو بھرامان آتما حدیا کرنے چلے تھے سنیاسی ملا ہے بیچ میں کہاں جا رہے ہو جی من جینے کی اچھا نہیں پتر نہیں ہے پتر ہو بھی نہیں سکتا سنیاسی نے کہہ دیا جیب ہے مانتا نہیں ہے سنت نے پھر کرپا کی ہے آتما دیو کو پھل دیا تھا لیکن دھندلی نے انادر کر دیا سنت کا پھل تھا صاحب پھلنا تو تھا ہی دھندلی کو دھندکاری مل گیا لیکن گائے نے گوکرن پیدا کر دیا واپ پیاری آپ کی یہ رہتک میں آ کر تپ کیا ہے صاحب گوکرن نگری بن گئے رہتک کو آپ لوگ جانتے ہیں صدامہ کو بیدا کر رہے ہیں لیکن وہ آدمی جد پر آڑا ہے من میں کرشن درشن ہے بس ملنا ہے جیسے ہمارے بھولے بابا آڑ گئے تھے درشن کر کے ہی جانا ہے جمنا کی نارے ڈیڑا ڈال لیا نند کے لالا کا درشن کر کے ہی جانا ہے بھگوان بھی سمجھ گئے بھولے ماننے والے نہیں ہیں رودن پرارمب کر دیا بھگوان نے پھر اپنی مایا کا جال بھیجا سپاہیوں کی بدھی کچھ شد ہوئے ایک نے کہا نہیں یکتی باہری ہے بعد میں راجہ کو پتہ لگے گا تو ہو سکتا ہے نوکری چلی جائے اس لئے سندیش پہنچا دیتے ہیں سندیشہ دے دیتے ہیں اور دوار پال بھگوان کے پاس جا رہا ہے دوارکہ کے راجہ کے پاس جا رہا ہے اور کہا ہے دوارکہ دوارکہ نار دوارکہ دھیش کوئی سدامہ نام کا بیکتی آیا ہے صاحب راج گادی چھوڑ کر کے دوارکہ کا راجہ ننگے پاؤں توڑنے لگا ہے کیول نام سنا ہے سدامہ کیول نام سنا ہے سدامہ سدامہ آیا ہے کیول نام رکمانی دیکھنے لگی کیا ہوا پیتامبر کا چھوڑ گر گیا مہارا اُتر گئے کندے سے دوڑ لگائی ہے دوار کی اور مہارا اور بھاگوات کہتی ہیں کرشن نے اپنی باہوں سے سدامہ کو اٹھا لیا سدامہ آیا ہے میرا مطر آیا ہے آج آج سکاہ بھاو اُمڑم پڑا کرشن کے اندر سہاری سباس تب تہے یہ کون وقتی آ گیا محفل کے اندر جس کی دشا ہے کپڑے نہیں ہیں تن پر پھٹے ہوئے بتر ہیں ننگے پاؤں اور دوارکہ کے راجہ اسے اپنی گود میں اٹھا کر لے کر آیا ہے اپنی سنگاسن پر بیٹھایا ہے کرشن سدامہ کو ایک تک کرشن سدامہ کو نیہا رہا ہے یہ پنڈیت آدمی بھی بھاو بھی بھول ہو گیا کرشن کو دیکھ کر سنکوچ کر رہا ہے کرشن نے چھوڑا نیہیں ساں دیکھ سدامہ کی دین دشا کرونا کر کے کرونا نیدھی روئے جس کے چہرے پر جس کے چہرے پر سدیو پرسندہ مسکناٹ رہتی ہے سدامہ کی دشا دیکھ کر یہ دوارکہ کا راجہ رو رہا ہے دیکھ سدامہ کی دین دشا کرونا کر کے کرونا نیدھی رو پانی پر آت کو ہاتھ چھیوں نہیں نینن کے جل سو اگ ہوئی اپنے آسوں سے چرنوں کو دویا ہے سام رکمانی بھی دیکھ رہی ہے یہ کون آیا ہے جس کو دیکھ کر آج یہ دوارکہ کا راجہ اپنے بچ میں نہیں ہے سام آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے دیکھ سدامہ کی دین دشا کرونا کر کیک کرونا نیدھی روئے پانی پر آت کو ہاتھ چویوں نہیں نینن کے جل سو پگد ہوئے سدامہ سنکوچ کر رہا ہے بھگوان نے اپنے ہاتھوں سے آج سدامہ کو کھلایا ہے اپنے ہاتھوں سدامہ بھگوان بھگوان اپنے ہاتھوں سے سدامہ سدامہ کا تلک کر رہے ہیں اور آج بھگوان یہ اکھل کوٹی بھگوان سدامہ بھگوان صاحب بھگو لیکن موہ ہم بھگو لیکن پھر بھی بھگو بھگوان بھگوان نگر نگر مہل 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 سدامہ مہل اور جس بات کی میں چرچہ کرتا رہا ہوں صاحب مسکرہت لوٹ لیتی ہے اور اسی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بابا کالی داس جی ہمارے مدھے پدھار رہے ہیں ایک بار کرتول دھنی سے ان کا بھی ننن کیجے گا بولیے گروہ محراج کی دیوانی سے عشو گری جی بھی ہمارے مدھی میں ان کا بھی بیاست پیٹ ابھی ننن کر دی مہا منلیشور سوامی وشویشرا ننجی بھی مدھی میں ہیں یہ بیاست پیٹ ان کا بھی ابھی ننن کر دی اور سوامی مہا منلیشور پرما ننجی بھی ہمارے مدھی میں ہیں میں نے پہلے ہی کا ساب مہاکمب ہے مہاکمب سنتوں کا درشن ہو رہا ہے شرمت بھاگمت روپی گنگا کا اتران میں اس لئے گائیے گا دونوں بھجا اٹھا کر گو پا راتہ January اگو پالی رادہ کشنا گوھنٹے گوھنٹے کشنا گوھنٹے 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 کشنا گوھنٹے 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 گوھن موسیقی 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 میرے جیوان کی پہلی شرمت بھاگمت کا تھا سنتوں کی گود میں بیٹھ کر سنتوں کے دیرے پر بیٹھ کر یہ اوثر مجھے پرابت ہو رہا ہے شکنیو جی کی یہ پویتر گاثہ جس نے بھاگمت کو چک کر اتنا میٹھا کر دیا ہے دو کرتا مردم تبت جیوانم شرمڑم انگلم بھاو سے سمرپن ہو جائیں جیسے سودا ماں نے اپنے آپ کو چھوڑا آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیے جیگا سمرپن بھاو میں دونوں بھجا اٹھا کر گوپا رادہ کشم گوویند گوپا رادہ کشم گوویند موسیقی 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 ایسی گھڑی جہاں پہلے دونوں طرف آنند چل رہا تھا اب ملن کا آنند ہے پہلے تو کیول کالی اومنگ چلی تھی کرشن ملیں گے کرشن ملیں گے لیکن کرشن کو دیکھتے ہی بلک بلک کر رو ہے اور کسی سنت نے تو اس وقت کا آلم کہ جہاں پورو چھتر کے رن کے میدان میں جب شری رادہ جی کرشن کے سامنے آئی صاحب وہاں رادہ جی نہیں وہاں کرشن مرچت ہو گیا کشوری جی سے نین ملتے کہ آدمی مرچت ہو گیا صاحب کتھا کہتی ہے شرادہ جو کے اشرو بندو جب کنہیاں کے مکار بند پر پڑے ہیں مچل کر اٹھا ہے کرشن اور ایک بالک کے سباو کے طریقے سے سی رادہ جی کی باہ پکڑ کر کہتے ہیں اب میں واپس دوارکہ نہیں جاؤں گا رادے اب میں تمہارے ساتھ برندہ بن جاؤں گا اب میں دوارکہ نہیں جاؤں گا کرشن مچل رائے صاحب رادہ جی کو دیکھ کر یہ کتھا بھاگوت میں نہیں ہے کیونکہ پہلے ہی کہا شکدیو جی رادہ کا نام نہیں لے سکتے کشوری جی نے قسم دی ہے اپنی قسم کہ آپ کو دوارکہ جانا پڑے گا سنت کہتے ہیں وہاں کرشن نے اپنی نہیں رادہ کی وانی کو رادہ کا آدیش مانا ہے سب ملن ہو کر واپس لوٹتے ہیں بھاگوت کا دسم آسکند یہاں رام لے رہا ہے ایک آدسکند میں شکدیو جی مہراج پریشن جی کو آگے کی کتھا ملے جا رہے ہیں سباپن کی اور اور کہتے ہیں کہ اب کرشن کے لگ بگ سبی کاریا پوری ہو چکے ہیں بھاگوان بھاگوان کرشنی آسو دھام گمن کی تیاری کر رہے ہیں اپنی لیلہ کو بھاگوان سمیٹنا چاہ رہے ہیں یدونچ کے بالکوں کو رشیوں کا شراب لگا ہے کئی بار آپ نے بھاگوان کی کتھا مشربن کیا ہے میں کیول سنکیت اور سار کہہ رہا ہوں ساہب ساہب دھانی رکھیے گا کبھی کسی سادھو اور سنت کا اپمان مت کیجے گا پرینام بھاگوان بتا رہی ہے یدونچ کا ناس ہو گیا سادھو سنتوں کے ساتھ مجا کیا گیا دس بار جامب کو ساڑھی پہنا دی گئی رشیوں سے پوچھ رہے ہیں بابا بتاؤ پتری ہوگی یا پتر ہوگا بابا جان گئے چھوڑے لوگ مستی کر رہے ہیں رشیوں سے مجا کر رہے ہیں بول دیا نہ پتر ہوگا نہ پتری ہوگی لوہے کا موسل ہوگا جو تمہارا ناش کرے گا بابا سنکیت کر رہا ہے ساہب سادھو کا اپمان مت کرنا سمجھ بنای رکھنا اور اس شرمد بھاگوات نے تو روج کہا ہے سنت چرن کا وندن کیا کیجئے گا پرطم بھکتی سنتن کر سنگا اور کتنا کہے گی یہ کتھا نارت جی نے پورو جنم کی کتھاؤں کو سنایا ہے کہ میں داسی کا پتر ہوتے ہوئے بھی درشٹی دے دے وہ گیاں چکشو دے دے جس سے وہ برم نجر آتا ہے اس لیے آدمی کو رجھانے کے بجائے کسی سنت کو رجھا لینا ساہب بھگوان سے ملا دے گا بھاگوات کہہ رہی ہے اور جتنی بھی پریشانی بار بار میں نے ویاس پیٹ سے کہا ہے کہ جب تجھ سے نہ سلجھے تیرے اُلجھے ہوئے دھندے تو اپنے سادھوں سنتوں کے بشواس پر تُو چھوڑ دے بندے وہی تیری مشکلے آسان کرے گا جو تُو نہ کر سکا وہ تیرا سنت بھگوان کرے گا اس لیے چرن کمل پکڑ لیجیے گا چھوڑیے مت درشٹی ساف رکھئے گا نجر ساف رکھئے گا اور بھگوان نے تو سپسٹ کہا ہے نیرمل جن موہی پاوا جن کا من نیرمل ہوتا ہے نیرمل من جن سو موہی پاوا موہے کپٹ چل چھتر نبھاوا ساف کیجے گا اور کیون یہ من جو ہے وہ سنت کی کٹھا سے سنت کرپا سے ہری نام سنکیرتن سے ہی ساف ہونے والا ہے از تو یہاں بالکوں کی ادھندتہ دیکھتے ہوئے رشیوں نے شراب دے دیا کٹھا کہتی ہے کہ وہ لوہے کا موسل ہوا بالک دھبرا گئے اگر سین کے پرامرس سے اس کو پسوایا گیا سمدر میں ڈال دیا گیا مچھلی نے نگل لیا مچھوارے نے پکڑ لیا ویاغ کے پاس ویاغ کے پاس پہنچ گئے اور ویاغ نے اس لوہے کے اس کو اپنے بان پر لگا دیا بار بار سار یہی ہے صاحب سنتوں کا سمبان کیجئے گا یہاں شکدیو جی مہاراج ایک بار کنہ نارت جی اور بسودیو کا سمباد پرگٹ کر رہے ہیں نو یوگی شورو کی کٹھا ہے آگے کی کٹھا میں بھگوان کرشنو اور ادھاو جی کا سمباد ایسا یہاں ادھاو گیتا ہے بہت بستار سے جو تتو گیان شریف کرشن نے ادھاو جی کو سمجھایا ہے گو سوامی تولسی داس جی کے سرل چوپائیوں میں سب مم پریے سب مم اپ جائے سب کو اجھک منوج من بھائے کل بھی کہا تھا دور لب ہو مانوشو دے ہو دے ہی نام شن بھنگورا تترہ پی دور لب من نی بے کنٹن اپیے درشنن ناہم وسامی بھائی کنٹے یوگی نام حردائی نوائی مد بھکتام یترگاینتی تتر تشتھامی نارت منوشو شریر ملا ہے ساپ اس لئے بھجن کیجئے گا میرے ہی انچے ہیں ممیو انچے جیو لوکا جیو بھوٹا سناتنا ہے گو سوامی جی سپسٹ کر رہے ہیں ایسا بھرم گیان کا اپدیش دے رہے ہیں گیتا میں بھی بھگوان نے کہا بیدہ ہم سمتیتانی بھرت مانانی چارجن بھوٹانی بھوشانی تب جانتا ہوں بیدہ ہم سمتیتانی بھرت مانانی چارجن ارزن میں سب چانتا ہوں رسو ہم پسو کونتائ پربہ سمی سسی سوریہ پرنوہ سرب بیدے شو شب دکھے پورو شم نشو میں ہی میں ہوں سب میں ہی میں ہوں سب یہ ہے تکتو گیان مہاراج بھگوان کے والا کسی ایک مندر میں نہیں ہے بھگوان کسی ایک تیرتھ میں نہیں ہے کن کن میں ہیں سب سے سمجھائے گا وہ میری پرابھکتی کو پرابت ہوگا ڈیارویں سکند کو سام مکتی سکند کہتے ہیں کبھی موکہ لگے تو پڑھ لینا کسی سنت سے سن لینا ہمارے پاس سمیہ کا ابھاو ہے اسٹو آگے کرمت دھا کرم کرتے ہوئے بھگوان کرشن اودھاو جی کو اب دھوٹ گیتہ سنوا رہے ہیں ڈتتہ تریجی مہاراج جہاں چوبیس گروہوں کا ورنم ہے کئی پرتوی بھائیو اکاش جل تتو اگنی چندر سوری کبوتر اجگر سمدر پتنگا بھرمر مدو مکھی ہاتھی ہرن مچھلی پنگلا بالک کماری کا بان بنانے والا سر بھرنگی کورر پکشی اور مکڑے ناراین گریجی مہاراج ہمارے مدھیا میں پدھارے ہیں بیاس پیٹ بھوری بھوری مہاراج جی کا سواغت یہ بیاس پیٹ سبھی سادھو سماج کا احیراندن کر رہے مہاراج چوبیس گروہوں کی کٹھا کے بعد بھگوان کی سوڈھام لیلا ہے جرہ نے ہرن سمجھ کے بان چلایا ہے کرشن کے پاؤں میں لگا کہیں لوگ اس جرہ کو مار نہ دیں بھگوان کی تولیل آدھی صاحب اپنے سے پہلے جرہ کو بھگوان نے سودھام بھیج دیا کتھا کہتی ہے بھگوان کا سارتی ہے دارو رویا ہے صاحب انتیم ملن ہے داروک کا بھگوان کے ساتھ بھگوان نے بھیج دیا ہے داروک جاؤ داروک دوارکہ چلے جاؤ اور بھگوان سودھام چلے گا نر لیلا کو بھگوان نے سمیٹ لیا اور یہاں بھگوان انتر دیان یہاں گیاروان سکند بھی رام ہوا ہے باروان سکند کلیو کے راجاؤں کا ورنن ہے کلی دھرم کا اپدیش ہے اور پھر کلیو کا اکسار منتر ہے اور وہ ہے ہری نام نام مہیمہ جو دوارکہ سکند میں کہی ہے یہ بھاگوات کا پھل ہے صاحب گو سوامی جی نے اپنے شبدوں میں کہا کلیوگ کیول نام ادھارا سمر سمر نر اترہی پارا اور کلیو توش نگنے راج نیست یہ کو مہان بھٹ کیرتنا دیو کرشنا سیا مکت سنگ پرام بھر جیت یہ نام سنکیرتن کی مہیمہیں ساگ ہریر نام ہریر نام ہریر نام ہریر نام کے ولم کلو ناس تیسلو کلو ناس تیسلو ہری ونش پران کہتا ہے نیہی رامائن چی پرانی بھارتی تدھا آدھا بانتی چے مدھے چے ہری سربتر گیتے وید رامائن مہا بھارت اور پرانوں میں آدھی مدھے اور انت میں سربتر ہری کے ہی گنگان کا جکہ کیا گیا ہے اس لیے اور وشنو دھرونترن میں لکھا ہوا ہے کہ ہری کے نام کا سنکیرتن دیش کال کسی بھی پرشتیتی میں کوئی نیم لاغو نہیں ہوتا چھوٹے موں کسی بھی پرکار اور اشدہ عوستہ میں یہ نام جب آپ کر سکتے ہو صاحب یہ بھاگوت نام میں ڈوبا رہی ہے اس کے مستی میں اور مانگو تو کیول بھاگوت کے انت میں یہی مانگنا کہ کنہیاں سنا ہے اپنی نجروں سے آپ پلاتے ہو ہمیں بھی کوئی ایسا جام پلا دو کہ ہم آپ کے نشے میں ڈوبتے رہیں آج نجروں سے ایسا کوئی نجروں سے ایسا کوئی جام پلا دے پلا دے پلا دے تیری یاد میں ڈوبا رہوں کنہیاں 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 نیر پیار میں ڈوبا رہوں کنہیاں 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 نیر یاد میں ڈوبا رہوں کنہیاں کنہیاں نیر پیار میں ڈوبا رہوں کنہیاں کنہیاں آج نجروں سے ایسا کوئی نجروں سے ایسا کوئی چام پیلا دے پیلا دے پیلا دے پیلا دے پیلا دے تو کہہ دو جرا دونوں ہاتھ اٹھا کر پیار سے تیری یاد میں ڈوبا رہوں کنہیاں تیری پیار میں ڈوبا رہوں کنہیاں 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 آج نجروں سے ایسا کوئی چام پیلا دے پیلا دے پیلا دے پیلا دے تو کیا ہو نا بھائیہ پیار سے تیری یاد میں ڈوبا رہوں کنہیاں کنہیاں تیری پیار میں ڈوبا رہوں کنہیاں کنہیاں آنکھوں میں ایسی رنگت بھر دے آنکھوں میں ایسی رنگت بھر دے یہ بگڑا من بھی سندر کر دے یہ بگڑا من بھی سندر کر دے اوہ پیر چاروں طرف ایسا چاروں طرف ایسا چاروں طرف ایسا چاروں طرف ایسا چلوہ دکھا دے دکھا دے دکھا دے تیری یار دوما رہو پڑی یار دیکھو پھگیری مکی ہے ساگ میں تو جانتا نہیں لیکن پرچی آئی ہے کہ بابا ہمارے کالی داستی مہراج بھکتوں کے ساتھ نتیا کر وہ اپنی آنند مستی میں ہے اور ان کی مسکرہت پرتکش پرمان ہے ساہب مسکرہ کر لوٹ لیتے ہیں تیری یار دو کڑی یار میری پیار میں دوما رہو کڑی یار کڑی یار ہو آج نجروں سے ایسا کوئی چام پیلا دے پیلا دے پیلا دے پیلا دے پیلا دے تیری یار دوما رہو کڑی یار کڑی یار میری پیار میں دوما رہو کڑی یار کڑی یار موہم آیا ممتا چلے نہیں اب 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 ہے پاپ انے کو بڑے نہیں اب ہے پاپ یا دے کو پر وڑے دہی کرنے تو ٹوٹ جائے گی پرتیگیا پاپو ہم پاپ کرما ہم پاپ آتما پاپ زم بھوا ہو سکتے ہیں دوبارہ لیکن آپ کون ہو راہیم آم کندری ککشم سرو پاپو ہرو بھوا اس لیے آپ سے ہی پراتنا کر رہے ہیں کیا ہے پاپ انیکوں پر بڑھے نہیں ہے پاپ انیکوں پر بڑھے نہیں آہ ہے پاپ انیکوں پر بڑھے نہیں ہے پاپ انیکوں اس لیے پر بڑھے نہیں ام پاپ مٹا کے دل میں پاپ مٹا کے دل میں بھکتی جگہ دے ہم سوئے ہوئے ہیں گرپا اپنی نورانی نجر سے ہماری سوئی ہوئی بھکٹی کو آپ جگائیے گا تو دونوں ہاتھ اڑھا کر کہیے گا تیری یاد میں ڈوبا رہو کنیہ 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 اوہ آج نجروں سے ایسا کوئی چام پلا دے پلا دے پلا دے ایک ارج ہماری سنو کنی یا ہم کم کے مارے تم بنشی بجائیہ ہم کم کے مارے تم بنشی بجائیہ ہم کم کے مارے تم بنشی بجائیہ سدھ بسرا دے بسرا دے بسرا دے تیر پیار میں ڈوبار ہوں کنی یا تیر پیار میں ڈوبار ہوں کنی یا تیر پیار میں ڈوبار ہوں کنی یا کنی یا آج نجروں سے ایزا کوئی نجروں سے ایزا کوئی نجروں سے ایزا کوئی جام پیلا دے پیلا دے پیلا دے تیر پیار میں ڈوبار ہوں کنی یا تیر پیار میں ڈوبار ہوں کنی یا کنی یا تو یہ مانگے گا کہ اپنی نجروں سے ہمیں کچھ نہ کچھ پلائیے گا تب ہی بات بننی ہے شکدیو جی نے پرکشت کو یہ رس پلائیا ہے صاحب اور یہاں پرکشت کو تیار کر دیا پرکشت جی مہاراج تیار ہو گئے ہیں شراب بس تکشک میں کھڑا ہوا ہے اور وہ گھڑی آگئی اس یج्य کی پورنا ہوتی بھاگوت کتھا کا ویرام اور ساری اندریوں کو سمیٹ دے ہوئے پرکشت جی مہاراج کھٹست ہو کر بیٹھ گئے کال پر ویجائی پرابت کرنے اور جو کرشن کے رنگ میں ڈوب گیا بھاگوت کہتی ہے یہ کال بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جس نے سمرپت کر دیا اپنے آپ کو ارے گربست میں پترہ کے گرب کے اندر جب پرکشت کی رکشا کر سکتے ہیں جہاں نہیں کر سکتا صاحب یہ نکیہ پکار ہے یتر تتر سربتر کیون پکار چاہیے جہاں جہاں نہ جہاں نہیں کتنی انت کا ڈھائے ہیں جہاں بھگوان نے پکارا بھگوان پرگٹ ہو گئے کہتی ہے بھاگوت پرکشت جی اپنے دھام گئے ہیں شکدیو منی بھی جا رہے ہیں ایک بار شکدیو جی کا جیکار لگا کرتے اور بھاگوت کہتی ہے کہ کوئی بھول چک ہو گئی ہو تو یہ نام سنکیتن نام سنکیتنم یس्य سرب پاپ پرناشنم پرنام و دکھ سمنستم نمامی حریم پرم نمامی حریم پرم نمامی حریم پرم اس کا عارض ہے کہ جن پرماتما کے ناموں کا سنکیتن پاپوں کو مٹا دینے والا ہے چرنوں میں کیا گیا پرنام جیون کے دکھوں کو مٹا دیتا ہے ان پرماتما کے پاون چرنوں میں ہمارا کوٹی کوٹی پرنام ہے ہمارا کوٹی کوٹی پرنام ہے کوٹی کوٹی پرنام ہے بول یہ بھاگوت بھگوان ایک بار نام سنکیتن کرتے ہوئے بھانی کو بھی رام کرتا ہوں ویاس پیچھ سے چھبی سمس پچھے سنتوں کے چرنوں میں کوٹی کوٹی نمن کہ آپ کے شب آگمن سے آج اس بھاگوت کا پھل مل رہا ہے اور کائین واشا من سے اندری اروا بجیات مناوا پرکرتی سو بھاوات کروم ید ید سکلم پر اسمیں نارا ینا ایتی سمر پیامی آپ سب روتک واسیوں کا بہت بہت دھنیوات صاحب پہلی بار اس بیاس پیٹ سے مجھے سو بھاگیا پرابت ہوا ہے میرے جیون کی یہ پہلی شرمت بھاگمت آپ کے پریم اور ایک سادھو کے سنکلپ نے پرونہ کیا ہے ہری نام سنکیرتن کے مادھیم سے تو سادھو جنوں سے ان کا آشیروات ملتا ہی رہا ہے میرے جیون کے آدرش بھائیہ وینود اگروال جی جنہوں نے نام رس لینا سکھایا ہے نام رس پینا سکھایا ہے اور گرست میں ریسے ہوئے کیسے بھجن کیا جا سکتا ہے یہ انہوں نے سکھایا ہے کہ ایک گرستی کیسے بھجن کر سکتا ہے کہیں چھوڑ کر جانے کی آوشکتہ نہیں ہے وستر بدلنے کی آوشکتہ نہیں ہے کیول اور کیول من کو تھاکور جی کے چرنوں میں لگانے کی آوشکتہ ہے جو آپ کو پربو سے ملا لے گی یہ نام سنکیرتن کی مہمہیں صاحب آپ سب رہتک واسیوں نے جو پریم دیا ہے اور میرے دلی واسی میرے بھائی لوگ جو اپنے کام دندے چھوڑ کر یہاں سات دن تک جنہوں نے شرمت بھاگvat کا شرون کیا ہے ان کا بھی کوٹی کوٹی دھنیواد کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے سب کام دندوں کو چھوڑ کر یہاں سات دن تک شرمت بھاگvat کی کتھا اور جو بھی اس سادھوس کے سنکلپ میں سہیوں کر رہے ہیں کسی بھی پرکار سے پرتکش اور اے پرتکش تن من اور دھن کے ساتھ ان سبھی کا پج بابا بالکپوری جی مہاراج کی پاون سمرتی میں یہ آئیو جیت شرمت بھاگvat کتھا اور دیوی سنکلپ بابا جی کے تو آپ سب دیکھی رہے ہیں کہ کس پرکار کے دیوی کاریوں میں رت رہتے ہیں تو ایسے سادھوس کے ساتھ آپ جڑیے گا اور بیاسپیٹ نے کھلے مند سے سنت مہمہ کا بخان کیا ہے صاحب سنتوں کے چرن پکڑ لیجے گا پرتم بھکتی سنتن کر سنگا آپ یہی لے کر جائیے گا اور بابا جی مجھے کل بار بار جور دے رہے تھے کہ اس بیاسپیٹ سے آپ دوبارہ کتھا کرنے کے لیے تو میں کیول کیول ہری اچھا کو جوڑتے ہوئے اگر ہمارے ہمارے مدھی میں سادھوس سنتوں بابا جو کچھا 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 ہمارے مدتا مرسو کچھا مرسو اس نیسا millones اچھا مدتہ خود خود نیسا موسیقی چند جے یا مکڑا تے سوڑی تیری علکن چم چم لین دیا گلہ تیری علکن چم چم لین دیا گلہ تیری علکن چم چم لین دیا گلہ تیری علکن تو میں نو سوڑا لگ دا تو میں نو سوڑا لگ دا چڑ دو جی کردائے میرا جی کردائے جی کردائے میرا جی کردائے جی کردائے میرا 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 جی کردائے مہاں 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 جی کردائ تیری چالے بڑی مط والی تیری نچنی مورا والی تیری نچنی مورا والی تیری چالے بڑی مط والی تیری نچنی مورا والی تیری لچڑی بھو راوالی میں نال تیرے ہی سجدی میں نال تیرے ہی سجدی لچڑنوں جی کرداؤ میں نال تیرے ہی سجدی لچڑنوں جی کرداؤ ہی سجدی لچڑنوں جی کرداؤ ہی سجدی لچڑنوں جی کرداؤ پیرا جانجر اپنے پاوا میں چھم 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 کر دیا میں چھم 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 کر دیا کہ دل میرا اے یوں مانگ داؤ دل میرا اے یوں مانگ دان چڑنوں جی کرداؤ دل میرا اے یوں مانگ دان چڑنوں جی کرداؤ اور کیا جی کرتاؤ بھائیا یہ گلاب اُڑتے ہوئے دے کر دل میرا اے یوں مانگ دان چڑنوں جی کرداؤ ہاں میں ہوری کھیلوں گی ہاں ہاں ہوری کھیلوں گی ہاں ہ singer ایک طرف موہن رنگ ڈالے ایک طرف موہن رنگ ڈالے توجھی اور سے رادہ جی مارے بھر بھر کے پچھکاری بھر بھر کے پچھکاری میں تو تم تنگ ہو ری کے اوڑ چونریہ رنگ رنگی لے بن جاؤں گی بڑی رسیلی بن جاؤں گی بڑی رسیلی بن جاؤں گی بڑی رسیلی میں تو لگوں گی میں تو لگوں گی میں تو لگوں گی سب سے پیاری 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 میں تو تم سنگ ہو ری پیاری 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 موسیقی 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 مہارا جی کا سانت دیم ہے بیاس پیٹ کا سانت دیم ہے آج اس منج میں اپسٹیت سنت سماج ہمارے پجی سنت ساسررت مہارتی ہمارے میرا دائنہ باجمہ بیراج مان سوالی محمدلی صورت بیسے صورت نظرنی جی مہارات نارین گریجی مہارات سوال کی دکٹر برمنن جی مہارات محمدلی صورت برمن انجی مہارات مولا سنتی مہارات محنت اشکریج مہاراج اور سبی یہاں بیراجمن سنت سیرومانی سب کا چروڑ میں کوٹی کوٹی بندھنہ کرتے ہوئے آج پرم حرش کا ساتھ ہمارے پجے سنت سیرومانی بابا بالکپوری ڈیرہ کا پیٹھا دیس مہامنڈلے سور کرنپوری جی مہاراج کا آج پٹا بیش شیخ شریمات بھاگوت مہاپوران کا سماپتی بابا بالکپوری جی مہاراج کا پنی تیتکا اوپلکسے میں کیا گیا شریمات بھاگوت مہاپوران یا اوپسٹیت ماتری شکتیا سوی بھاکتگن پترکار بندھو بابا کرنپوری جی مہاراج نے گورو شیبہ کا گورو بھاکتی کا انہوں نے تیاک تپسیا کا کارن آج یہاں تک پہنچے اور ان کا لیے بہت بہت ہاردک ابھی نندن اور بہت بہت ان کو سواگت آج مہاراج شری ہمارے ایک طرح سے میتر بھی ہے اور میتر کا ساتھ میں ان کا تیاغ بھی ہے اور تپسیا بھی کرنا جا رہے ہیں تپسی بھی ہے انہوں نے اس روطہ کو ایک تھرم نگری بنانے میں کوئی کسر تھوڑے نہیں ہے آپ ہر چھترہ میں شکسہ کا مارک سے ہو چکسہ کا مارک سے ہو گو سیوہ ہو سنت سیوہ ہو بندارہ ہو انیکم کارے کرتے ہی جاتے ہیں ان کا لیے ہر طرح سے ہم لوگ سنت سماج دین دو گناہ رات چو گناہ انتی کا کامانہ کا ہم لوگ سب کامانہ دیتے ہیں مہاراج شری ایسے کارے کرتے جائیں اور آپ کو یہ پت پرابتی ہوا ہے یہ پت کا اتی آپ کا امسکتہ تھا یہ گریمہ کا کام ہوا اس کا لیے بہت دہت آپ کو آبھار اور دھنے باد ہے آنے والا سماج ہم لوگ سنت سماج آپ کا ساتھ میں ہیں ہم لوگ آپ کا ساتھ لے کر کے آپ کا سانیدے لے کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور آپ دین دو گناہ رات چو گناہ انتی کا پاتھما چلیں ایسے مہارگ درشن کرتے رہے یہ بولتے ہوئے اور آپ کا سوچ سواستہ کا درگایو کا کامنا کرتے ہوئے ہم اپنا بانی کو بشرام دیتا ہوں ڈھنے والا بابا کالی داشت جی کے بعد اب ہمارے مدھیا میں نارائن گری جی مہاران ہے ان سے بھی کاتھنا اپنے آشیر وچن ہے خواہم گاجہ نم بھولکناہ سیریتام کفیت جمبو پلچار بھکسنم ممہ سوپسوک بناشکاریکم نما میبینیشور سورپاد بھنگجم منچ پر اپس تیت ویاشت جی اور ہمارے سمسٹ سنت مورتی گروہ لوگ دیویو سجنو بھاگوات کتا اور یہ ہمارے پرام تپسوی پرام سادک مہراج سری بالک پوری جی مہراج کا پنی سمیرتی میں جو باروہ پنی سمیرتی سمارو ہے ہمارے سادو سنت مہاتموں میں ہمیشہ سے پنی سمیرتی منایا جاتا ہے بہت سے ہو سکتا ہے کہ جنم دن بھی مناتے بھی جو پنی سمیرتی مناتا ہے بہت بڑا ماتو ہے کہ ایسے پنی سالی ہمارے محمد لیسور کرن پوری جی مہراج ابھی بھی محمد لیسور بنے ہیں اور بہت ہی اچھے سنت ہیں دیکھئے کہ آپ دیکھیں بیچ بیچ میں کچھ آواز بھی آرہا ہے سنکیت بھی آپ کو ہے اور ہمارے بیاج جی نے بہت اچھی بھاگوات اور اپنے بھکتی میں سنکیت میں اپنی پرستو تھی دیا بھاگوات میں ہمیشہ سے دو پرسنگ سے میں بہت پرباویت ہوتا ہوں کہ جتنے بھی آپ لوگ بیٹے ہیں اس میں سے ہاتھ اوپر اٹھانا کی سات دن میں سات دن جو سات وار ہوتے ہیں اس میں کون نہیں مرتا سات دن کے اندر ہی سب کو مرنا ہے ایسا کوئی نہیں جس میں سات دن میں نہیں مرنا ہے جب راجہ پرکشت کو رشی کا سراب لگا تو انہوں نے سب کو چھوڑ کے انہوں نے بولا کہ سنتوں کی چرن میں جانا ہے اور یہ مرتو تو ستی ہے کہ مہم وہاں سے جیو لوگ جیو پتہ سنتنا گیتہ میں جو آیا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ سے یہ سریر تو چھوٹنے والا ہے پرنتو یہ آکمہ ساسوت ہے ہمیشہ سے رہنے والا ہے تو نشت روپ سے جب راجہ پرکشت کو جب یہ بھوستیوانی ہو گیا کہ میرے کے ساتھویں دن میرا مرتو نشت ہے اور سبی کی ساتھویں دن مرتو ہونا ہے اس میں جتنے بھی ساتھ وار ہیں انہی واروں میں کسی نہ کسی ایک دن وار ہمارا کام ہونا ہے نشت روپ سے یہ ہے اس بات کو مانکے چلیے تو بھاگوات کتا کیا ہے کہ وہ بھگوان کا وانی ہے اور بھگوان کی صور پر بھگوان کا سکار سکار روپ جو ہے وہ بھاگوات کتا ہے تو اس میں انہوں نے سیج روپ میں اس کو اپنے موت کو سکار کیا اور جب کنس کو کنس کو جب ہوا بھوستیوانی کہ تمہارا بھی یہ جو ہے کہ آٹھ وار پتر سے مرتو ہو جائے گا تو یہ نشت روپ سے انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے سنگریس کیا کہ میں موت کو جت سکتا ہوں تو موت کو کوئی جت نہیں سکتا ہے موت کو سب کو سب کو آنا ہے ہمیشہ سے آپ دیکھئے کہ ہمارے محمد لیسور ابھی جب میں آ رہا تھا تو انہوں نے کم سے کم پچاس بار پھون کیا ان کا ایک اتنا بڑا کاریکرم ہونے کے باج میں بھی ان کو ایک چندتن ایک ایک ویکتی کا چندتہ ہے کہ کون یہاں پر پہنچ رہا ہے کس کا بھاو ہے کس نے پرسال لیا ہے کس نہیں لیا ہے اتنے جو ہے یہ ہمارے مہا پروس کا گون ہوتا ہے ہمارا سنتان درم جو ہے وہ سنتوں میں بستا ہے جہاں پر سنت ہوتا ہے وہیں سنتان رہتا ہے کیوں سنتان کا کوئی صورت نہیں ہے صورت کیا ہے سنت ہے جہاں سنت امیراج مان ہو جاتے وہی جو ہے سنتان کا صرف استفید ہو جاتا ہے تو یہ مہاراج جی کے اندر میں یہ اتنا سندر باہو ہے میں یہاں پر آنے کے پہلے یہ پول کے اوپر بھی بڑھ گیا تو وہ بھی مہاراج جی بار بار جو ہے پورا سمپرک جو ہے ساتھ میں اپنا انہوں نے سوہم سیوک چار پانچ بجے تو مہاراج جی کا پرتیک مند میں ایک باہو ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ سے جیسے بھائی مان لی جی کی اسور ہوتے ہیں بھگوان ہیں وہ پرتیک سنتان کی اپنا جو سنتان ہے ان کا سنتان کرتے کہ میرا جو ہے پر یہ پتر کون ہے تو ایسے ہی سنت لوگ آپ جتنے بھی یہاں بھگت لوگ بیٹے ہوئے ہیں یہ پرتیک کرن پوری جی کے مند میں ہمیں بھاو ہے کہ میرا جو ہے پرتیک جب یہ کتنا آنند سے آ کر یہاں پر نرکتی کیا یہاں پر جو ہے بھگوان بولتے کہ بھائی سیو جو ہے تانڈو سیو نے بھی کیا ہے اور کرشن بھگوان نے بھی تو سبھی لوگ جو ہے یہ بھی ایک آنند کا مدرہ ہے ہمارے سانسٹروں میں چھے پرکار کا رس بتایا گیا ہے تو یہ کہ یہ سروب بھی اس میں آتا ہے تو یہ دیکھئے کہ اتنا ایک بھاو ہوتا ہے بھگت کا کیا بھاو ہونا سے سمرپن بھاو ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو اتنا دیویہ اتنا کاریکرام اچھا ہیدر ایوجت ہو رہا ہے ہمارے بہت سے مورتیاں یہاں پر بیٹی ہوئی ہے میں نے کسی کا نام کیوں نہیں لیا مان لیجیے کہ کسی سنت کا نام چھوٹ جاتا ہے تو وہ باج میں آنگلی دکھاتے ہیں کہ میں دیکھ لوں گا تو اسی لیے میں بھلا کہ بھائی سبھی میرے لیے پوجھنی ہے سبھی ہمارے لیے بندنی ہے جتے بھی منچ پر بیٹے ہوئے ہیں وہ سبھی ہمارے بندنی ہے آدھرنی ہے کسی کا بھی جو اسی لیے ایسا ہوتا ہے کہ جلدی باجی میں بہت بار نام چھوٹ جاتا ہے کوئی بھی تو ہم دے بھلا کہ بھائی مہاراج جی کا پنی تیتی ہے اور یہ بھی آپ دیکھئے کہ بہت یوگیاں کہ بہت بار پنی تیتی پر میں روتک میں بہت بار آیا یہ جگہ پہ نہیں آیا کبھی بھی اور مہاراج جی نے آتے ہی بولا کہ بھائی چھوٹی سی کٹیا تو جب مہاراج کا اتنا چھوٹی سی کٹیا ہے تو بڑے بڑے اچھے اچھے محل کیا چیز ہوں گے تو یہ بہت بڑا اچھا ہے ان کا ایک بھاو ہے مہاراج جی کا بھاو بہت اچھا ہے تو یہ بھاو ہے پرمو کے پرتی بھاو ہی ہوتا ہے اور بھگت کا جو ہے بھاو سے ہی پرمو بھگوان کو پرمو کو پراب کر سکتے ہیں تو اپنی مہاراج کو ویرام ہریوم جیہو ارارمادی شریف آپ سب بیٹھے رہیے گا اور اس منگل میں آرتی کا آنند لیجیے گا جو بھاگوات کی آرتی ہے بیٹھے بیٹھے ہی آپ لاب لیجیے گا کھرپا کھڑا ہو کے ایوی وستہ نہ کرنا ساندھو سماج کا سندھ سماج کا آپ یہ درشن دیوی آرتی کا لاب لیجیے گا شریف بھاگوات 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 کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی شریف بھاگوات بھاگوات کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی شریف بھاگوات بھاگوات کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی شریف بھاگوات بھاگوات کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی یہ امر گھرنت یہ مکتی پنت یہ پنچم وید نرالا نو جوتی جگانے والا یہ امر گھرنت یہ مکتی پنت یہ پنچم وید نرالا نو جوتی جگانے والا یہ امر گھرنت یہ مکتی پنت یہ پنچم وید نرالا نو جوتی جگانے والا امر گھرنت یہ مکتی پنت یہ پنچم وید نرالا نو جوتی جگانے والا ہری نام یہی ہری دھام یہی یہی جگ منگل کی آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی شریفاگوات بھگوان کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی شریفاگوات بھگوان کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی شریفاگوات بھگوان کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہی تارتی یہ شانتی گیت پاون پنیت پاپوں کو مٹانے والا ہر درش دکھانے والا یہ شانتی گیت پاون پنیت پاپوں کو مٹانے والا یہ شانتی گیت پاون پنیت پاپوں کو مٹانے والا ہر درش دکھانے والا یہ شانتی گیت پاون پنیت پاپوں کو مٹانے والا یہ سکھ کرنی یہ دکھ ہرنی یہ سکھ کرنی یہ دکھ ہرنی یہ سکھ کرنی یہ دکھ کرنی شری مدھو سودن کی آرتی پاپیوں کو پاپ سے گیتارتی شری بھاگوات بھگوان کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے گیتارتی شری بھاگوات بھگوان کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے گیتارتی شری بھاگوات بھگوان کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے گیتارتی یہ مدھوربون جگ فند کھون سن مارگ دکھانے والا بگڑی کو بنانے والا یہ مدھوربون جگ فند کھون سن مارگ دکھانے والا بگڑی کو بنانے والا یہ مدھوربون جگ فند کھون سن مارگ دکھانے والا بگڑی کو بنانے والا یہ مدھوربون جگ فند کھون سن مارگ دکھانے والا بگڑی کو بنانے والا شری رام یہی گنشام یہی پربوں کی مہیمہ کی آرتی پاپیوں کو پاپ سے گیتارتی موسیقی 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 موسیقی